اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سیدہ انصر شاہ اور میں مخاطب ہوں آپ سے اپنے یوٹیوب چینل ایس ایس ٹیکنولوجی سے آج کی ویڈیو کا انوان ہے کہ بادام کی شاختراشی کس طرح کی جائے اس بادامیں ہم نے ملٹیپل فروٹنگ کی ہوئی ہے اور بہت سارے اور بھی اس میں سے فروٹ ہم نے جنریٹ کی ہوئے ہیں لہٰذا ان کو ہم نے سفٹ ٹیپ کے ساتھ لگا دیا ہے تاکہ وہ ہم کاٹیں نہ کیونکہ وہ اس دفعہ ہم نے اس کی پیونکاری کی ہے اگلے سال انشاءاللہ اس کی بھی ٹریمنگ کریں گے یا اس کی بھی شاختراشی کریں گے تو آج ہم بادام کی شاختراشی کرتے ہیں اس میں بھی ہم وہی اصول جو نظرین میں رکھیں گے کہ پودے کو اندر کی طرف سے ہم نے کھولنا ہے تاکہ ہوا کا اور سورج کی روشنی کا نقاس ہو سکے لہٰذا شہدرکاری کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہمیشہ کی طرح کہ میرے چینل اسیس ٹیکنولوجی کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے ہاں کٹی سی اگلی کٹ بایسی اگلی کٹ بایسی اگلی تلے بنجے چمال ہے نائی پرکار خلو سورج کی روشنی سورج کی روشنی دموسی کے لئے جلوس کوونی سورج موسیقی یہ شاخ ہم نے کلیر کر دی موسیقی 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 لہذا ہم ان شاخوں کو بھی کلیر کر دیتے ہیں تاکہ جو ابسٹرکشن کر رہی ہیں ان شاخوں کو بھی ہم کلیر کر دیں ہم کلیر کر دیتے ہیں نائیں سارو چرین نہیں کری یہاں سار دور تھڑے جاؤں اب بادام کا پودا اس کی شاختراشی کرنے کے بعد یہ ریزلٹ ہمارا نکلے اس میں ہم نے اسپیس بھی کر دیئے اور تمام پودے کی شاختراشی بھی کر دیئے یہاں پہ ہم اپنے ویڈیو کے اختام کو پہنچتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو ہمیشہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹر صاحبت ہوئی ہوگی السلام علیکم